یہ جناب ہم ہیں کونیا میں حضرت جلال الدین محمد الرومی کے مزار پر جسے حضرت مولانا میوزیم بھی کہا جاتا ہے یہ ابھی ہم یہاں پہ داخل ہو چکے ہیں جو سب سے پہلے جو ہمارے پاس دروازہ آتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں پھر ہم آکے چلیں گے اس کا نام ہے باپِ گستا خان جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مولانا کے دور میں یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا ان لوگوں کے باہر نکلنے کے لیے جو تقریباً تین سال یعنی کہ ایک ہزار ایک رات گزارنے کے بعد انہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ دربیش نہیں بن سکتے تو وہ اس دروازے سے باہر نکل جاتے تھے لیکن انہیں کہا نہیں جاتا تھا کہ آپ رویش نہیں بن سکتے کہ آپ جا سکتے ہیں بلکہ ان کے جوتے اس انداز میں رکھے جاتے تھے کہ ان کا وہ باہر کی طرف ہوتا تھا جس درویش کے وہ جوتے ہوتے تھے وہ سمجھ جاتا تھا کہ میری اب یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکل جاتا تھا تو یہ ہے جی حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی کا میوزیم حضرت رومی جو ہیں مولانا روم یہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا تیرونی صدی کا جس کا نام تھا علاوددین کے قباد اس کے انویٹیشن پر یہاں تشریف لائے تھے بلک سے اور یہ جو جگہ جہاں پہ یہ ان کا اب یہ ساری جگہ بنی ہوئی ہے یہ اس وقت کے بادشاہ نے کے قباد نے ان کے والد کو گفٹ کی تھی اور یہ اس کا روز گارڈن ہوا کرتا تھا کلابوں کا باغ جب ان کے والد باہدین ولد جب انتقال ہوا بارہ سو اکتیس میں تو ان کی تدفین یہاں ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ ہے بابِ چل بیان چل بیان کہتے ہیں فیملی کو مولانا روم کی جو فیملی تھی یہ ان کا گیٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ زنجیر لگی ہوئی ہے اس زنجیر کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے سر جھکا کر داخل ہونا ہے تعظیم کے طور پر اس وجہ سے یہ زنجیر لگی ہوئی تھے یہاں پہ یہاں پہ آپ سیدھے ہو کر اکڑ کر داخل نہیں ہوتے تھے یہ آپ دیکھیں یہ کچھ کبریں بنی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ جو اس وقت کے کچھ جو پرومیننٹ لوگ ہوتے تھے جیسے گورنر وغیرہ یہ ان کی کبریں ہیں یہاں باہر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر وہی پھول نمار ڈیزائن بنے ہوتے تھے یہ خواتین کی ہوتی تھی اور یہ جو ہیٹ نمار ہیں یہ سیدھے ہوتے تھے یہ مرد حضرات کے تھے یہ جو کمرے بنے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ افکورس ریسٹور کیے ہوئے انہوں نے ابھی پاندہ ہیں پینڈیمک کی وجہ سے یہ جو مختلف درویش ہوتے تھے یہ انہیں لوٹ کیے جاتے تھے یہاں بیٹھ کر وہ اپنی عبادت کرتے تھے اپنی پریکٹس کرتے تھے اور یہاں ہی پہ وہ رہتے بھی تھے یہ کافی بڑی تعداد ہے یہاں پہ یہ کمرے جو ہیں یہ موجود ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ ایک فاؤنٹین ایک فوارہ ہوتا تھا اس کا جو مقصد تھا پانی یہاں سے فلو کرتا تھا سب سے اوپر یعنی کہ آپ اکیلے پیدا ہوتے ہیں پھر آپ کی شادی ہوتی ہے پھر آپ کے بچے ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح سے آپ تبارہ سے کام ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر آخر میں آپ اکیلے ہی اس دنیا سے کنش کر جاتے ہیں یہ ایک فاؤنٹین ہے یہاں پہ تبارہ اس ایریہ میں یہاں پہ جو دربیش ہیں وہ رکس کیا کرتے تھے یہ جو آپ کو بڑا گیٹ نظر آ رہا ہے یہ دربیش اندر آنے کے لئے استعمال کرتے تھے یہ ایک اور تلاب ہے چھوٹا سا یہاں سے یہ لوگ پانی پیتے تھے یہ اب دیکھ رہے ہوں کہ اس کے اندر کچھ کوئنز ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئن ڈالیں تو آپ کی کوئی ایک مراد جو ہے وہ پوری ہوتی ہے تو لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ سکھے پھینکتے ہیں یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کا کچھن ہوتا تھا سب سے پہلے جب دربیش آتا تھا تاریم حاصل کرنے تو وہ کچھن سے سٹارٹ لیتا تھا لوگوں کی خدمت کرنے سے کھانا پکاتا تھا باقی دربیشوں کے لئے شیوخ کے لئے ان کی خدمت کرتا تھا یہ جو قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس وقت کے میوزیشنز تھے جو بانسری وغیرہ بجاتے تھے ان کا بھی ایک خاص مقام تھا تو انہیں یہ جگہ لوٹ کی گئی ہے یہاں پہ حضرت محمد علامہ اقبال کا بھی علامتی مزار ہے جو انہیں اونر کرنے کے لئے یہاں پر بنایا گیا ہے لیکن ابھی یہ شاید رسٹوریشن کی وجہ سے باند ہے تو ہم اس طرف نہیں جا سکتے یہ ایک اور دروازہ ہے جو باہر سے آتا ہے اس کا نام ہے باب خاموشہ کیونکہ یہ بالکل اس سیمیٹری کے ساتھ ہے اس لئے باب خاموشہ کا نام اسے دیا گیا ہے اب میں آپ کو اندر لے کر جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اندر کیا کچھ ہے یہ دیکھئے یہاں حضرت مولانا بارہ سو اکانوے میں یہ گیٹ جو ہے یہ بنایا گیا تھا اندر جانے کے لئے بھی آپ کو جوتے ہوتارنے کی ضرورت نہیں ہیں لیکن یہ ہاں سے آپ لیں گے یہ لفافین اندر رکھے ہوئے ہیں یہ آپ چڑھائیں گے اپنے جوتوں پر اور پھر آپ جائیں گے اندر یہ دیکھئے میں جوتوں پر جوٹوں پر پھر آپ چڑھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں یہ ہے جس کی مین اندرنس اب یہاں پہ انٹر ہونے کو جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سیدھا ہاتھ رکھتے ہیں اپنے دل پہ اور سر کو چکا کے داخل ہوتے ہیں سیدھا پاؤں اندر رکھتے ہوئے یہاں پہ ٹوٹل سکسٹی سکس مزار ہیں جیسے یہ آپ دیکھ لیں ارباب رسانی جس وقت مولانا یہاں تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ کچھ سولجرز کچھ سپائی آئے تھے تو ان میں وہ بھی ہیں یہ دیکھئے یہ ہے نسان ٹاسی نسان ٹاسی کا مطلب ہے رین بول کہتے ہیں کہ اپریل کے مہینے میں سپیشلی کافی بارشیں ہوتی ہیں ابھی بھی تو اس میں یہ بارش کا پانی جمع کرتے تھے اور پھر اس پانی سے سکن کی بیماریوں کا اور باقی بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا یہ دیکھئے اس سائٹ پر تو اس میں جو زیادہ مظاہر ہیں وہ مولانا کی فیملی کے ہیں ہاں تو جب مولانا کے والد صاحب کا انتقال ہوا بارہ سو اکتیس میں تو انہیں کی چتفین یہاں پر کی گئی اور اس کے بعد جب بارہ سو ترہتر میں مولانا کا انتقال ہوا تو انہیں بھی یہاں اپنے والد کے پہلوں میں دفتہ دیا گیا یہ دیکھئے یہ ہے مولانا کا مکبرہ کافی بڑا ہے اور بہت اچھا اس پر کام ہو گیا ہے ایت الکرسی بارہ لکھی بھی ہے اس پر یہ دیکھئے یہ ان کی فیملی کے کچھ لوگوں کی مزارات ہیں چلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا اس کا مطلب ہے فیملی وہ جو دور آپ کو ایک براؤن سا شلٹر جو اب نظر آ رہا ہے وہ مولانا کے والد کا مزار ہے احمد بہودین والد نام تھا ان کا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کے چند بعد ہیں جو اس کے اندر محفوظ کی گئے ہیں یہ جو ہے یہ کان پاک کے کچھ نسخے ہیں اور اور وقتوں میں لکھے گئے ہیں ہمیں بیٹ کر رہے ہیں ہمیں بیٹ کر رہے ہیں ہمیں 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 یہ مولانا کے کچھ لیٹرز اور کچھ سکرپٹس ہیں جو ان کی وفات کے بعد یہ کمپوزیشن کی گئے ہی کچھ ان کے شاگردوں نے کیے کچھ اور لوگوں نے کیے یہ ان کی کپریں ہیں یہ ریال ہے اس سمانے کی اس پہ پرانے پاک رکھے پڑا جاتا تھا یہ بھی ان کے کچھ کپریں ہیں ان کی ٹربن ہیں ٹوپیاں یہ دیکھیں یہ بہت چھوٹا پرانے پاک ہے پندرمی صدی میں اسے لکھا گیا تھا یہ ساتھ اس کے بہت بڑا پرانے پاک ہے اس سولویں صدی میں تیار کیا گیا تھا کسی طرح یہ کچھ اور پرانے پاک یہ ڈیفرنٹ وقات میں لکھے گئے ٹرز دوациی کچھ ڈیفرنٹ شکریہ chte یقین دوwnież رئی